بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فیدادیل آپ کی خدمت میں ایک بار پیر حاضر ہے تیمور سلیم جگڑا صاحب صبائی وزیر خزانہ صبائی وزیر سیات ہیں غزنفر بلور صاحب شامل ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں آپ پشاور کی سطح پر صوبے کی سطح پر کیونکہ این پی کی جو سیاست ہے ظاہر ہے کہ ایک کچولی دامن کا ساتھ کہا جاتا تھا کہ جی این پی کا اور بلور فیملی کا ہے دیکھیں چونکہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے تو میں اپنے الفاظ جو ہے وہ کیرپولی چنوں گا لیکن یہ میں کہوں گا کہ ہم غزنفر بلور صاحب کو خوشی سے ویلکم کرتے ہیں ان کا جو ایکسپیرینس ہے پالٹکس میں ان کا جو ایکسپیرینس ہے بزنس کی دنیا میں ان کا جو سٹیچر ہے ہمارے ایف پی سی سی آئی کے ہیڈ رہ چکے ہیں سرحد چیمبر آف کومس کے ہیڈ رہ چکے ہیں سارے بزنس کمیونٹی کی پشاور کے پورے صوبے کے ایک لیڈر ہیں تو اگر ہمارے ساتھ انہوں نے جوائننگ کر دی ہے ہمارے ورکرز بھی بہت خوش ہیں اور ایز ای فائنانس منسٹر مجھے یہ سکون ہے کہ ایک ایسے نمائندہ مل گیا جن کے ساتھ کام کر کے ہم بزنس کمیونٹی کے مسئلے بہتر حل کر سکتے ہیں ہماری آواز ان تک بہتر پہنچ سکتی ہے اور ان کی آواز ہمارے تک بہتر پہنچ سکتی ہے اور جو ہمارے چیلنجز ہیں کہ ہم نے کوشش بہت کی ہے محنت بہت کی ہے لیکن چیلنجز ہمیشہ رہتے ہیں خاص طور پر یہ جو کوویٹ کے ٹائم پہ تو ان پہ ہم زیادہ تیزی سے کام کر سکیں گے اور غزانفر صاحب میرے خیال میں کے پی کی بزنس کمیونٹی کے لیے خاص طور پر میں از ای فائنانس منسٹر کہہ رہا ہوں ہمارے لیے ایک بریج کا کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان کی فیسلیٹیشن کے لیے اپنا کام اور بھی تیز کر سکیں ان کی جو شملیت ہے پاکستان تحریک انصاف میں انیس دسمبر کے جو جو دن آ رہا ہے اس پہ کتنا اثر انداز ہوگی ان کی شملیت اگین میں جی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن پہ بات نہیں کروں گا لیکن یہ جو بلور خاندان کا نام ہے پشاور کی سیاست پہ خاص طور پہ جو پشاور سٹی کی سیاست پہ میں چونکہ گزنفر کو انیس سو چورانوے سے جانتا ہوں تو ان کے بعد جتنے الیکشنز ہوئے ہیں ان کے بعد ہماری اس میں ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہے میرے چچا یہاں سے الیکشن لڑتے تھے بلور فیملی کے جو ہے وہ لڑتے تھے ہماری جان پہچان بھی ہے تو اگر اتنی زیادہ پولٹیکل ایکسپیرینس ہمارے پاس آئی ہے میرے خیال میں پہلی بار جو ہے ایک بلور فیملی کے سینئر لیڈر نے جو ہے وہ اپنی جو ان کی آبائی پارٹی تھی ان کو چھوڑ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کہیں اور جا رہے ہیں تو میرے خیال میں کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا اس کا جواب غزنفر بہتر دے سکتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں پرائم منسٹر خان صاحب کی طرف سے چیف منسٹر محمود خان صاحب کی طرف سے اور سارے پی ٹی آئی کی فیملی کی طرف سے ہم دل سے ان کو ویلکم کرتے ہیں غزنفر بلور صاحب چالیس پچاس سال کی جو سیاست ہے اور جو بلور فیملی کی سیاست ہے ظاہر ہے کہ ایک تاثر ہے کہ جڑی ہوئی عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اتنا بڑا فیصلہ اور پھر جب آپ صوبے کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں پشاور کی اور خاص کر اندرون شہر جو آپ کا حلکہ جو عوامی نیشنل پارٹی کا یا بلور فیملی کا گھر سمجھا جاتا ہے وہاں پر اس فیصلے کو بہت بڑا فیصلہ سمجھا جا رہا ہے یقینی طور پر تو یہ جو محبت تھی پاکستان تحریک انصاف کی آپ کے دل میں یہ چنگاری پہلے سے دی یا آپ جا گئی ہے دیکھیں میں اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاکستان تحریک انصاف میں بہت زیادہ دوست ہیں آپ کے عادے سے زیادہ منسٹرز جو ہیں کے پی کے وہ میرے ذاتی دوست ہیں وہ میرے پہ بڑے عرصے سے لگے ہوئے تھے کہ جی آپ آئیں آئیں لیکن اب میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں اور انشاءاللہ تعالی مجھے آپ جو بات کر رہے ہیں پچاس سال کی تو پچاس سال میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پریس کانفرنس میں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک سیاسی خاندان کا باشندہ ہوں اور مجھے اس چیز پہ آپ جو پچاس سال کا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری بہت زیادہ قربانیاں ہیں لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں تو ان کا الگ الگ موقف ہوتا ہے بس میرا موقف بدلا اور میں نے پارٹی میں شامل ہوئی سر آپ نے اس فیصلے کے لیے اپنے گھر کے اندر مشاورت کی بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میرے اس پہ کوئی کمنٹس نہیں ہے میں نے آپ کو بولا حاجی صاحب جو ہیں بڑے حاجی غلام احمد بلور صاحب میرے والد کی جگہ پر ہیں میرے والد جو ہیں وہ بھی میرے والد ہیں لیکن حاجی صاحب کو میں اپنا والد سمجھتا ہوں میں نے مشاورت نہیں کی کسی کے ساتھ یہ سر سیاسی مطلب اختلاف ہے یہ خاندانی اختلاف ہے میں نے کل بھی یہ چیز بولی تھی جی کہ کوئی خاندانی اختلاف نہیں ہے میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا خاندان انٹریکٹ ہے جس طرح پہلے تھا اسی طرح ہے اچھا سر آپ کے والد صاحب سینیٹر رہے ہیں آپ کے چچا ما شاء اللہ ان کا ایک نام ہے پاکستانی سیاست میں نام ہے بشیر بلور صاحب کا نام ہے حارون بلور صاحب ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے اس فیصلے سے آپ کے خاندان کی دلازاری ہوئی ہے دلازاری تو اب میں اس کا کیا جواب دوں آپ کو سر عوامی نیشنل پارٹی یہ جو رد عمل دیا ہے وہ یہ ہے کہ غزنفر بلور صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو پولیٹکس میں نہیں تھے عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں نے آپ کو کہا ہے میں ایک سیاسی ورکر تھا اگر میں پولیٹکس میں نہ ہوتا میں انیس سو بانوے میں اپنے چچا کے لیے ایک خدا بخش بشیر صاحب حاجی غلام عمد بلور صاحب حارون بلور صاحب عثمان بلور صاحب اور شبیر بلور صاحب ان سب کے لیے الیکشنوں میں کام کرتا رہا ہوں تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں سیاسی آدمی نہیں ہوں تو بس ٹھیک ہے سر دو ہزار تیرہ میں آپ نے الیکشن لڑا ہے باقاعدہ دور پر عوامی نیشن پارٹی کے ٹکٹ سے لڑا ہے بلکل جس وقت حکومت برسر اقتدار حکومت کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا تو انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا اور سر انیس دسمبر کو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے پشاور میں بھی تو آپ نے یہ بلدیاتی الیکشن کے دینوں میں یہ فیصلہ کیوں مناسب سمجھا میں نے فیصلہ میرے پیچھے میں نے آپ کو کہا بڑے دنوں سے یہ لگے ہوئے تھے وہ ٹائم ایسا آ گیا کہ وہ بلدیاتی الیکشن آ گیا پیچھ میں تو آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہو یا آپ کو کوئی ٹکٹ کی یقین دہانی آپ کو کہا ہے پہلے بھی کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں عمران خان کی پولیسیز پر اتفاق کرتا ہوں اور میں ایک سیاسی ورکری رہوں گا اور ٹکٹ اگر کسی اور کو ملے آئندہ الیکشنوں میں آپ کو کہا ہے میں سیاسی ورکر ہوں بھائی ٹکٹ پکٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ دینے والا ہوتا ہے باقی کوئی نہیں دے سکتے سارے ایک دو نظریہ ہے باچاہ خانی کا جو عوامی نیشنل پارٹی کا ایک نعرہ ہے اور ایک ویجن ہے عمران خان کا تو عمران خان کے ویجن سے آپ کافی حد تک کافی پہلے سے متاثر تھے بلکل میں متاثر تھا اور جب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے اس کے چیئرمین نے الیکشن لڑا عمران خان نے اور مقابلہ تھا حاجی بلور صاحب کے ساتھ تب آپ کے جذبات اور آپ کے جو احساسات ہیں اور آپ کی جو ہمدردیاں تھیں وہ کس کے ساتھ تھیں میرے اپنے خاندان کے ساتھ تھیں اور اس وقت آپ نے آپ کو متاثر نہیں کیا تھا عمران خان صاحب کے نظریہ نے یا ان کے ویجن نے بس میں نے آپ کو نو کمنٹس چیز ٹھیک ہے غزانفر بلور صاحب جو ہیں جی ٹھیک ہے ہم یہاں پر کامران بنگش صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے تاکہ پوری طرح آپ کو یہ تصویر کلیر ہو اور میری کوشش ہوگی کہ کامران بنگش صاحب اس وقت بات بھی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت غزانفر بلور صاحب کی کس قدر اہمیت کی حامل ہے اور اندرون شہر یا پشاور کی حد تک اگر بات کریں تو اس کو عوامی نیشنل پارٹی کا بلور فیملی کا گھر سمجھا جاتا رہا ہے یہ ایک بات ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے رد عمل دیا ہے کہ جی غزانفر بلور صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو پولیٹکس کا حصہ نہیں تھے لیکن دوہزار تیرہ میں غزانفر بلور صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لٹ چکے ہیں وہ باقاعدہ ایک ایکٹیو رول پلے کرتے رہے ہیں اور جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر دو صوبائی وزراء موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر ورکرز موجود ہیں وہ کافی خوشی کا کافی اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں اور تیمور سلیم جگڑا صاحب سے ابھی بات ہوئی بہت سارے سوالوں کے غزانفر بلور صاحب نے مجھے جواب نہیں دیے نو کمنٹس آگے کہہ کے لیکن کامران منگش صاحب جو ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ فیصلہ انیس دسمبر سے پہلے کیسے یقینی بنایا گیا اور اس کی ضرورت کیوں پہ شاہی میں چاہوں گا کہ زیشان صاحب یہاں پر بات کر رہے ہیں سر میں بالکل آپ کی ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے میں آپ سے بھی انتہائی معذرت کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ زیشان صاحب کامران منگش صاحب کتنا اہم فیصلہ ہے غزانفر بلور صاحب کی پاکستان تحریک انصاف میں اس موقع پہ شمولیت جب انیس دسمبر کو آپ کا بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ جو ہیں وہ میڈیا جو ہے سب سے زبردست انیلیسز کرتا ہے میں تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے حوالے سے بات کروں گا تو ہمارے لیے تو بڑا خوشائند فیصلہ ہے ان کی شمولیت کو ہم نیک شگون سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے تجربے سے جو ان کا سیاسی تجربہ ہے یا ان کا جو معاشی طور پر جو تجربہ ہے ان سے ہم استفادہ حاصل کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے بہت بڑی تعداد میں ویلکم کیا ہے مجھے غزنفر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو موبائل تین تین چار چار دفعہ ریچارج کرنا پڑتا ہے ان کو اتنے زیادہ کالز آ رہے ہیں مبارک بادوں کے تہنیت پیغامات آ رہے ہیں تو میرے خیال سے ہماری سیاسی جماعت کے لیے ان کا آنا بڑا نیک شگون ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے چونکہ میں بات نہیں کر سکتا کوئی اور بھی ہے بلور فیملی سے جو آ سکتا ہے انشاءاللہ بہت بڑی بڑی وکٹے گرنے والی ہیں اور یہ بلور فیملی میں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا قبل از وقت ہے ساری باتیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہماری قیادت کے ساتھ رابطے میں وزیراعظم کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے وزیراعظم محمود خان اور ان کی ٹیم پر اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم پر اعتماد میں صرف اتنا بتا دوں کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب کی عمران خان کی مقبولیت میں کمی ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ بلور صاحب نے غزنفر بلور صاحب جو سیاسی طور پر وارس ہیں بلور خاندان کے انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف میں شمودیت کیے تو میرے خیال سے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اتنے سیاسی طور پر میچیور لوگ اتنے کلین لوگ اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کے کافلے میں شامل اور عمران خان کے تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مستقبل میں بھی بہت بڑے بڑے بریک تروز کرنے والی ہے اور والدیاتی الیکشن میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صوبے بر میں جو سترہ ازلامی الیکشن ہونے جا رہا ہے یہاں پہ کامیابی کے کتنے چانسز ہیں آپ نے مجھے خامخہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے نوٹس دیوانا ہے کامران منگر صاحب چونکہ صبح میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں آپ انالیسز کر لیں کوئی ایک سیاسی جماعت بتائیں جن کے چیاسٹ تحصیلوں میں امیدوار ہوں پاکستان تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے بلکہ میں پشاور کے حوالے سے اگر بات کروں تو ہم نے ٹکٹس اوپن اس لیے چھوڑے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اپلیکیشنز تھی اور ہم اپنی پارٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو یہ ماشاءاللہ تحریک انصاف کی مقبولیت ہے باقی میں کسی کینڈیڈیٹ کی بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے لیے پھر ایشو بن سکتا ہے کامران صاحب آپ ادھر رہے گئے گا زیشان کا کخیل کو میں نے انٹرپٹ کیا ہے یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ناظرین ابھی جو سلسلہ ہے میں کسی اور کے پاس کامران صاحب کو بھی نہیں جانے دوں گا اور یہ سلسلہ چاہے یہی سے جوڑتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ